کیسے ہو آپ سب لوگ ایک بار فیر میرے چینل میں آپ کو سوگت ہے تو آج جو میں آپ کو نئی جانداری دینا چاہتا ہوں تو جتنے بھی جو باروی پاس ہے اور بائیلوجی سبجیکٹ لے کر کے جو انہوں نے باروی پاس آؤٹ کیا ہے پورے انڈیا میں یا دیفرنٹ جو ہے اسٹیٹ سے آپ نے پاس کیا ہوگا تو کئی لوگوں کو یہ سوال رہتا ہے کہ بائیلوجی باروی پاس کرنے کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سا سبجیکٹ چوئیس کرنا چاہیے کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے بہت سے سوال رہتے ہیں تو آج جو میں آپ کو اس کے بارے میں الگ الگ جو ہے ویریشنز آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی کنٹیوزن جو ہے کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے نہ ہو تو کئی لوگوں کا یہ سوچ رہتا ہے کہ باروی پاس آپ نے کیا بائیلوجی سے اس کے بعد جو ہے آپ کو کالیج کرنا ہے گریجویشن کرنا ہے یا پھر ڈپلوما کرنا ہے یا سرٹیپکٹ یہ تین طریقے کے الگ الگ پورسے جو ہے آپ کو بائیلوجی سبجیکٹ سے کر سکتے ہو آپ تو سب سے ہائی لیویل کا جو ہے آپ کا جو ہے کالیج رہتا ہے اس میں بائیلوجی جو باروی پاس کیا ہے اس کے لیے جو ہے ایم بی بی ایس ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کوچنگ کرنا ہے یا پھر تیاری کرنا ہے ایک جام پاس آؤٹ کروکے تب جو ہے آپ کو ایم بی بی ایس کے لیے آپ کو جو ہے سیلیکشن آپ کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بی ڈی ایس ہے ڈینٹل کورس بھی ہے تو اس میں بھی جو ہے آپ کو سیلیکشن جو ہے پرائیویٹ کولیجوں میں ہو سکتا ہے تو آپ ڈینٹل کا فیلڈ جو ہے آپ چوئس کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے چانس رہتا ہے اس کے علاوہ یا دی آپ کا جو ہے ہائی لیویل میں جو یہ گریجویشن کورس ہیں اس میں یادی آپ کا سلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے اس فیلڈ میں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ کومپیٹیشن بہت زیادہ ہے یادی آپ کو جو ہے ایم بی بی ایس میں یا پھر بی ڈی ایس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے تو چنتہ کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بائی دو جی بازوں کے لیے بہت سارے اپسنس بچتے ہیں بی ایسی بھی بہت لوگ بی ایسی کل لیتے ہیں پلین بی ایسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کولیجوں سے کل لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہے آپ کے لیے گریجویشن کرنے کے بعد آپ ماسٹر ڈگری کل لیتے ہیں یا پی ایس ڈی کل لیتے ہیں ہی لوگ جو ہے لیکچرر بن جاتے ہیں تو یہ الگ الگ جو ہے چوئس کل لیتا ہے سٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بائی دو جی کے سٹوڈنٹوں کو جو جیسے یہ بی ایسی ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے پیرامیڈیکل فیلڈ ہے تو یہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے پیرامیڈیکل فیلڈ تو پیرامیڈیکل میں ڈیفرینٹ جو ہے کورسز آپ کو ایوی لیبل ہیں جیسے میں نے بتایا ڈگری کورس ہے ڈیپلوما کورس ہے یا سرٹیفکٹ کورس ہے تو ڈگری کورس جو ہے اس میں آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں پیرامیڈیکل میں آپ جیسے بی ایم ایڈی ڈی ایم ایٹی کے بارے میں بتا چکا ہوں بی پی ٹی کے بارے میں بتا چکا ہوں میرے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیپلوما کورسز ہیں الگ الگ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اور سرٹیفکٹ کورسز بھی ہیں تو ڈیپلوما کورس بھی دو سال کا ہوتا ہے سرٹیفکٹ کورس جو ہے ایک سال کا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ چوئس کر سکتے ہیں تو الگ الگ department میں الگ الگ جو ہے certificate courses یا paramedical courses کے لیے جو ہے diploma courses بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں کچھ diploma یا certificate course کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ paramedical میں جو ہے بی ایم لٹی ڈی ایم لٹی اور بی پی ٹی کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دے دیا اس کے علاوہ آپ جو ہے paramedical میں سے جو ہے الگ الگ جو department ہے اس میں سے جو ہے ہے آپ جیسے کی سیٹی اسکین ہو گیا تو اس کے لیے certificate course ہوتا ہے x-ray ہو گیا اس کے لیے certificate course ہوتا ہے anesthesia department ہو گیا اس کے لیے certificate courses ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو ہے ECG technician یا پھر OT technician تو اس کے لیے جو ہے الگ الگ جو ہے certificate courses جو ہے الگ الگ paramedical college جو ہے کراتے ہیں تو یہ جو ہے آپ certificate courses بھی جو ہے کر سکتے ہیں باروی پاس ہونے کے بعد جو جو ہے اس میں بھی اچھا scope ہے یا پھر government job کی چانسز بھی ہیں کیونکہ جب آپ vacancy نکلتا ہے اس میں آپ خوم بھرتے ہیں x-ray کے لیے الگ نکلتا ہے anesthesia کے لیے الگ نکلتا ہے separate جو ہے ہر جو ہے certificate course کے لیے department کے لیے الگ الگ vacancy نکلتا ہے آپ خوم بھریں گے آپ کا selection ہوگا تو اچھا پیسہ آپ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ private hospital میں بھی ان technicianوں کی ضرورت ہوتی ہے OT technician ہو گیا x-ray ہو گیا city scan ہو گیا تو ان کے لیے جو ہے anesthesia ہو گیا یہ سارے جو ہے جتنے بھی paramedical courses ہوتے ہیں تو یہ آپ کو detail میں جانکاری جو ہے آپ website میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اور بھی detail میں جانکاری چاہیے کسی specific certificate course یا diploma یا graduation کے لیے تو آپ میرے کو سوال کر سکتے ہیں تو اب جو ہے یہ سارا جو degree diploma یا certificate course جو ہے آپ کرتے ہیں اس میں کیا ہے آپ کو institute اچھا choice کرنا ہے تاکہ وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں practice کی ضرورت پڑھتی ہے paramedical میں تو اچھے سے آپ practice کر سکتے ہیں ایسا آپ institute choice کرو جس میں hospital attach ہو اچھا بڑا hospital ہو جس میں patient آتے ہوں تاکہ آپ جو ہے بی ایمیلٹی کرو یا ڈی ایمیلٹی اس میں جو ہے laboratory سے fielded ہیں آپ test لگاتے ہو تو آپ کو جو ہے اچھا knowledge ہو تاکہ آپ جب pass out ہو کر کے نکلتے ہو تو آپ کو جب job لگتا ہے تو آپ جو ہے اچھے سے اپنا perform دے سکتے ہو تاکہ اس کے base پہ جو ہے آپ کو salary بھی اچھا ملے گا اس کے علاوہ government جو ہے vacancy نکالتی ہے تو اس میں جو ہے آپ جب exam دیتے ہو تو آپ کو جو ہے selection جب ہوتا ہے تو اچھا پیسہ آپ کما سکتے ہیں تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جو mbbs آپ نہیں کر پا رہا ہے تو mbbs کرنے کے بعد بھی ان کو PG کرنا پڑتا ہے تو بہت سارا جو ہے محنت ان کو کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے جو اچھا successful جو ہے ایک ڈاکٹر اس پہ جو ہے ان کو کیا ہے وہی پچھے سے تیس ہزار کی سنٹری رہتا ہے آپ گریج ویسن آپ نے پیرامیڈکل سے بھی کر لیا آپ کو گورنمنٹ جوب لگ گیا تو اس میں کیا ہے آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہوئی پچھے سے تیس ہزار کے سمتنگ آپ کما سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے پیرامیڈکل کیا ہے چاہے وہ لیب سے ریلیٹڈ ہو بی بی ٹی ہو یا پھر الگ الگ جو ہے سرٹیفیکٹ انسٹیٹیوٹ یا ہسپٹل میں بھی جو ہے آپ اپلائی کر کے جو ہے آپ پیسہ کما سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ٹیچنگ فیلڈ میں جا سکتے ہو اس میں بھی آپ پیسہ کما سکتے ہو آگے پڑھ کر کے تو دوستو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ باروی پاس ہو تو آپ گھبرائیں نہیں ہے نا آپ جو ہے آپ کی منٹیلیٹی کے حساب سے آپ چوئس کر لیجئے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے میں نے آپ کو اس کو بتا دیا باروی پاس کرنے کے بعد آپ بھی اسی کر سکتے ہو پلیم تو نا یا اس کے بعد ایم اسی کرو اس کا ایسکو بھی پی ایج ڈی کر کے آپ لیکچور بن سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کیا کر لیجئے گا اگر آپ کا گریجوئیسن ہے تو آپ کمپیوٹر کورس بھی ساتھ میں کر لیجئے کیونکہ کی ویکنسی ہے جو نکلتی ہیں اس میں کمپیوٹر مانگتا ہے تو آپ جو ہے اگر آپ کا گریجوئیسن ہو بڑھ گیا ہے جو بھی ویکنسی نکلتے ہیں اس میں تو کمپیوٹر کورس ہونا بہت جروری ہے تو کمپیوٹر کورس بھی آپ ساتھ میں کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ بائلو جی سے باروی پاس ہو تو بہت سارے options جو ہیں آپ کے پاس ہے ہے نا آپ لن بی ایسی پیرامیٹیکل کورس میں بہت سارا بتا دیا تو اس کے لیے جو ہے آپ گھبرانی نہیں آپ پاس آؤٹ ہو باروی تو اچھا ہے آپ کے لیے best of luck اور اس کے بعد جو ہے آپ different جو ہے آپ کے پاس جو ہے کورسیں ہیں آپ اس کو choice کیجئے اور اچھے سے محنت کیجئے اور پڑھائی کیجئے اور اپنا focus جو ہے جس field کو آپ چنتے ہو اس field میں اچھا آپ کا focus ہونا چاہیے لگان ہونا چاہیے محنت ہونا چاہیے تو اچھے مقام پر جو ہے آپ اپنی سفلتہ حاصل کر سکتے ہو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی جو ہے آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہو تو آپ comment box پر لگ دیجئے میرا whatsapp نمبر ہے اس پہ آپ میرے کو personally جو ہے سوال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری چاہیے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں یا پھر جو ہے کسی topic پہ ویڈیو بنانا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تاکہ میں جو ہے اس topic پہ جو ہے آپ کو ویڈیو پروائیٹ کر سکتوں میرے جو ویڈیو کو آپ like کیجئے subscribe کیجئے میرے چینل کو اور share کیجئے آپ کا بہت بہت دھنے وار ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ محنت کیجئے اپنا جو ہے جس پیڑ میں آپ جانا چاہے تو اس میں focus کیجئے اور اپنا مقام حاصل کیجئے best of luck god bless you ڈھنے وار